السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بلروکو دوستو فی الحال میں مدینہ منورہ میں ہوں اور یہ احد کے میدان میں عظیم الشان مسجد میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اسی طرح سے شہدائے احد کا یہ قبرستان ہے جو شہدائے احد تھے ان کے قبروں کی آپ اس قبرستان میں زیارت کر سکتے ہیں چونسٹھ انصار مدینہ اور پانچ مہاجر صحابہ جنگ احد غزوط ال احد کے اندر وہ شہید ہوئے تھے غزوط ال احد کے جو شہدہ ہے چلیے اب ہم تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر ڈالتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے ہر مسلمان کو ہر ایمان والے کو اس کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے سنتین ہجری میں چودہ شوال سنتین ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حد کے میدان کی طرف روانہ ہوئے اور ابو سفیان وہ اس سے پہلے ہی ایک روایت کے مطابق تین ہزار اور دوسری روایت کے مطابق پانچ ہزار کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا اور اس نے جو ہے بلے اب مدینہ کو تو پوری طرح سے نیست و نابود اور ختم کر دینا ہے بس یہی اس کا ارادہ تھا اسی ارادے سے وہ اپنے لشکر کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اپنے صحابہ سے مشورہ کیا صحابہ نے رائے دی کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے راستے میں ہی ان لوگوں کو روک دینا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کو ترجیح دی اس لیے کہ یہ مدینہ کے اندر کا ہی حصہ ہے وہ حد پہاڑ جو ہے وہ کچھ مدینہ سے باہر نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کو ترجیح دی اور آپ کے ساتھ میں ایک ہزار کا لشکر تھا آپ وہ ایک ہزار کا لشکر لے کر جو ہے مدینہ المنورہ کی سے جو ہے آپ وہ حد کی طرف روانہ ہوئے چودہ شوال سنتین ہجری کو جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نماز کے بعد جب آپ وہ حد کے میدان میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مشریکین جو ہے وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ میں خیمہ مزن ہے اب اس کے اگلے دن سنیچر کے دن جو ہے مقابلہ شروع ہوا اور وہ جو مقابلہ تھا اس مقابلے کے اندر شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور ایسا لگا کہ بھائی مسلمان کامیاب ہو گئے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو اس ترتیب سے ترتیب دیا تھا ابھی میں آپ کو تھوڑا سا کوئی نقشہ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ میں میں میدان احد میں ہوں تو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اچھی طرح سے دیکھئے آپ جو ہے دونوں جگہوں کو دیکھئے یہاں سے ابھی دیکھو اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے تو یہ پیچھے پہاڑ دیکھئے یہ جو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ احد کا پہاڑ ہے یہ یہ سارا کیا سارا دیکھئے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے یہ پورا احد کا پہاڑ ہے یہ ایک طرف سے یہ پورا پہاڑ ہے اور دوسری طرف سے جو ہے ایک تیکڑی ہے دیکھو وہ شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جس کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ تو یہ جو ہے یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کے ترمیان میں یہ جو تیکڑی ہے اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر عبداللہ ابن زبیر نہیں جبیر جبیر جیم سے یاد رکھو کیونکہ احد کے وقت تک تو حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ جبیر ہے حضرت عبداللہ ابن جبیر ان کو اللہ کے نبی نے امیر لشکر بنا کر پچاس صحابہ کے ساتھ میں وہ تیکڑی کے اوپر آپ نے کھڑا کر دیا اور وہ سارے کے سارے جو پچاس صحابہ تھے وہ ایک سے بڑھ کر ایک تیر انداز تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں جب تک میں نہ کہوں نیچے بلکل مت اترنا اب جنگ تو شروع ہو گئی اور شروعات میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے کامیابی ملی کہ مسلمانوں نے مشریکین کی تعداد جو تقریباً تین ہزار تھی اور مسلمانوں کی تعداد جو ایک ہزار تھی اس میں سے بھی عبداللہ ابن عبائی جو منافقین کا سردار تھا وہ اپنے تین سو لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا اس نے کہا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی اس لئے ہم واپس جا رہے ہیں اس لئے ہم واپس ہم جو ہے واپس جا رہے ہیں تو عبداللہ ابن عبائی جو منافقین کا سردار تھا وہ اپنے تین سو لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا وہ اپنے تین سو لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا اور یہ جو سات سو کا لشکر تھا یعنی صحابہ کا جو اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھے اب یہ سات سو کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں یہ جو مسجد تعمیر ہوئی ہے یہ وہی جگہ ہے جس جگہ پہ غزوت الوحد کا واقعہ رونوما ہوا تھا اور پیش آیا تھا تو یہی پہ وہ لڑائی شروع ہوئی تھی اور پچاس صحابہ دیکھو یہ تیکڑی کے اوپر دگ گئی آپ کو تیکڑی ابھی یہ تیکڑی کو بھی لوگوں نے چڑ چڑ کے کم کر دیا ہے ورنہ مائے دو ہزار بارہ میں ہچ کے لیے آیا تھا تو یہ جو تیکڑی ہے ماشاءاللہ یہ اس سے کئی گناہ زیادہ بلند تھی اور اس کے اوپر لوگ چڑھتے بھی نہیں تھے وہ زمانے میں شاید لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا لوگ جو ہے میدانِ حواد میں آتے تھے چلے جاتے تھے ابھی تو تیکڑی کے اوپر اتنا حجوم ہے لوگوں نے چڑ چڑ کے اس کو کم کر دیا ہے پوری اس کی مٹی پھیل گئی ہے اور وہ تیکڑی جو ہے دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے اسی طرح سے لوگوں کا حجوم رہا تو کچھ دنوں میں وہ تیکڑی جو ہے بلکل زمین کے لیول پہ آ جائیں گے حضرت عبداللہ ابن جبہر پچاس صحابہ کے ساتھ اس تیکڑی کے اوپر تھے اور پیچھے جو ہے وہ احد کا میدان ہے جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی لیکن یہ جو تیکڑی کے اوپر پچاس صحابہ تھے ان میں سے بہت ساروں نے کہا کہ بولے اب تو جنگ ختم ہو گئی مشریکین بھاگ گئے سب لوگ غریمت کا مال لے رہے ہیں تو اس لیے ہم لوگ بھی اب نیچے چلیں گے تو امیر لشکر جو تھے حضرت عبداللہ ابن جبہر انہوں نے منع کیا لیکن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا جو حکم ہے وہ جنگ تک تھا اب تو جنگی نہیں ہے تو تم ہمارے امیر بھی نہیں ہو اس لیے حضرت عبداللہ ابن جبہر کا حکم ماننے سے منع کرتے ہوئے لوگ میدان میں اتر گئے وہ بیچارے اکیلے بیٹھے رہے وہاں پہ اور جو ان کے ساتھ میں ہوں گے اس وقت میں بچے ہوئے کچھ لوگ اب جنگ کا نقشہ دیکھو کیسے پلٹ جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولی جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایسی جگہ تھی جہاں پہ وہ جو تیر انداز پچاس صحابہ تھے اب انہوں نے اس کو خالی کر دیا اور سب لوگ میدان میں آگئے تو وہ کیا کرتے ہیں چلیے میں آپ کو تھوڑا سا ٹریکٹیکل سمجھاتا ہوں یہ جو پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہے اہت کی پہاڑیاں وہ کیا کرتے ہیں ان پہاڑیوں کے پیچھے سے کیونکہ یہ جو لشکر تھا مشرقین کا کہ پیچھے جو خجور کے باغات نظر آ رہے ہیں ادھر سے وہ لوگ پورے چلے گئے لیکن وہ ایک میل کا لمبا چکر لگا کر حضرت خالید ابن ولی دیئے جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اس طرح سے یہ پورے پہاڑوں کے پیچھے سے اس طرف سے وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے کیونکہ یہ تیکڑی اس زمانے میں اور بھی قریب رہی ہوگی اس تیکڑے سے تو یہ ایسی لگی ہوئی تھی اور پورا بیچ کے گھیرے میں جو ہے اب مسلمان آگئے اور انہوں نے مسلمانوں کو نرگے میں لے لیا اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام شہید ہونا شروع ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کے جو دو دانت ہیں آپ کے ہوٹ پر کسی نے پتھر مارا نیچے کا ہوٹ زخمی ہو گیا اور اسی طرح سے آپ کے دو دانت جو ہے نیچے کے دندان مبارک وہ شہید ہو گئے اور وہ شہید ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑے میں گر گئے تو کسی نے آواز بلند کی اور کہا ابن قمیہ نامی ایک ملعون تھا اس نے کہا کہ قد قتلت محمدن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تو صحابہ اکرام کے درمیان میں اور بھی زیادہ ناومدی کی لہر دوڑ گئی کہ اب تو اللہ کے نبی بھی نہیں رہے لیکن فوراں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے صحابہ کو سہرہ دیا اور کہا کہ میں محمد تمہارے درمیان میں موجود ہوں جب لوگوں نے اللہ کے نبی کی آواز کو سنا تو ان کے اندر ایک نیا حوصلہ ایک نیا ذوق اور ایک نیا شوق پیدا ہوا اور پھر وہ لڑتے رہے لیکن اس کے باوجود جو چونسٹھ انسار مدینہ اور پانچ مہاجر صحابہ شہید ہوئے تھے ان کو یہی پہ دفن کیا گیا جس میں حضرت موسیٰ ابن عمیر ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں سارے صحابہ اسی قبرستان کے اندر آرام فرما رہے ہیں یہی ہے شہدائے احد کا قبرستان جس کے سامنے ابھی میں کھڑا ہوا ہوں اسی قبرستان کے اندر صحابہ آرام فرما رہے ہیں تو محترم دوستو شہدائے احد کے قبرستان سے ہم لائیو آپ کی خدمت میں موجود ہیں تو دعا کی درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی صحابہ جیسا جذبہ ایمانی ہمارے اندر بھی پیدا فرمائیں اب لیتے ہیں ہم آپ سے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود و سلام نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین آمن برحمتکا یا رحم الرحمن والحمد اللہ موسیقی